آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے نام پر لی ایملے محمد ماجد حسین نے آج بتاریخ چودہ ڈیسمبر کو اپرنا میڈم سیکریٹری گڈی ملکاپور پھول مارکٹ کامیٹی سے خصوصی ملاقات کی اور دکانوں کے الارٹمنٹ کے بارے میں دریافت کیا اور پھول مارکٹ میں دکانداروں کو یقین دلایا کہ مجلس اتحاد المسلمین متاثرہ دکانداروں کی ہر ممکنہ طریقے سے مدد اور تاؤن فراہم کرے گی اس موقع پر محمد ماجد حسین کے ہمراہ آصف نگر کارپوریٹر محمد موسیٰ ملے پلی ڈیویجنل کارپوریٹر زفر خان خواجہ مہین الدین سابق کارپوریٹر آصف نگر محمد وسیم سابق کارپوریٹر ویجنگر کولنی اور مجلس اتحاد المسلمین نام پلی اسمبلی حلقے کی تمام ٹیم بھی موجود تھی آئیے جانتے ہیں اس خصوص میں مکمل تفصیلات اسلام علیکم آج یہاں گڑی ملکاپور مارکٹ میں ایک میٹنگ رکھی گئی تھی میرے ساتھ ہمارے آصف نگر کے کارپوریٹر موسیٰ بھائی صاحب ملہ پلی کے کارپوریٹر زفر صاحب اور دیگر مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ دار یہاں پہ آئے تھے یہ مدہ تھا جو یہاں پہ جو فلاور مارکٹ میں جو الوٹیز تھے جن کے دکانوں کو توڑا گیا تھا اور جن کو کاروبار سے محروم کیا گیا تھا اس کی نمائندگی پر ہم یہاں پہ آئے تھے اس سے پہلے بھی یہاں پر قوصر محیددین صاحب ملے کاروان یہاں پہ آکے نمائندگی کرے تھے اور وہی سلسلے میں میں بھی آج یہاں پر آیا ہوں اور ہماری ابھی سیکیٹری صاحب سے بات ہوئی اور میں نے ڈائریکٹر میڈم سے بھی بات کی انہوں نے یہ مجھے مطمئنی دی ہے کہ انشاءاللہ ایک دو دن میں اس مسئلے کا پوری طور پر حل لگ نکالتے ہوئے جو تینتیز جو بندے الوٹیٹ تھے ان کو فوری طور پر کہیں نہ کہیں بٹھایا جائے گا اور باقی کے جو بندوں کی جو لسٹ ایمیلے صاحب جعفر حسین میرا صاحب کے دور میں جو آگے بڑھائی گئی تھی اس کی تو ہم انشاءاللہ پیروی منسٹر صاحب سے کریں گے اور ہم وہ بھی کوشش کریں گے کہ ان کا بھی نام جل سے جل اپروو ہو اور ان کو بھی ایک الوٹمنٹ لسٹ بنے مر فیلال تو جو یہاں پہ جو تینتیز چونتیز بندے ہیں ان کا تو فوری طور پر یہاں پہ ایک جگہ مخام دی جائے گی الوٹمنٹ پھر جیسا ہوتا ہے وہ سیکیٹری یہاں کے اس کے اوپر کام کریں گے اور ایک افیڈیوٹ بھی یہاں کے لوگوں نے کہا کہ ہم دینے تیار ہیں کہ ہم رولز اور ریگولیشنز کے حساب سے یہاں پہ چلیں گے ہمیں امید ہے کہ یہ فوری یہ تینتیز دکانیں یہاں پہ لگ جائیں گے اور باخیوں کا بھی جو ہے اس کے اوپر ہم نمائندگی کر کے ان کی بھی جل سے جل اپروو لائیں گے انشاءاللہ